ایک خبر حریدوار سے جہاں شکشاہ کو لے کر ایک بڑا فرضی بڑا سامنے آیا ہے ایک آٹھ بھی تک مانتہ پرابت اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے یہ کروائی بینک میں کرز نہ چکانے کے عبض میں کی گئی ہے وہی نومی اور دسوی کے بچوں کو عوید روب سے دوسرے اسکول کا سہارا لے کر شکشاہ دینے کا وعدہ کر رہا تھا یہاں پچھلے ایک مہینے سے بچے شکشاہ سے بن چیتے ہیں اور جب آج ابی بھاک کے ساتھ بچے جلا عدیقاری کاریال پہنچے تو وہاں موقع پر موجود نہیں تھے اس کے بعد بچے شکشاہ عدیقاری کے پاس پہنچے لیکن انہیں شکشاہ عدیقاری بھی نہیں مل پائے اس کے بعد وہ راج اوندولنکاری بھابنہ پانڈے کے ساتھ سس پی سے ملاقات کی یہاں پر بھی ان کو انصاف نہیں ملا کیونکہ معاملہ شکشاہ عدیقاری سے سببند ہتا اور جلدہ ہی شکشاہ عدیقاری اس پر نرنے لیں گے لیکن تب تک بچوں کی شکشاہ عدھر میں لٹکی ہوئی ہے اتنا ہی نہیں بچوں کو بوڑ پر اکشاہ میں بھی بیٹھنے سے بانچت رہنا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان بچوں کا بھوشت کیا ہوگا اور راج اوندولنکاری بھابنہ پانڈے جو کہ ان کے ساتھ جڑ گئی ہیں کیا وہ ان کو انصاف دلا پائیں گی حریدوارسوی نریشت عمر کے لئے پاڑ موسیقی 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 اس نے ہمیں پرابرم دے کے آئے ہیں ہم سی وما اکیڈمی سکول کے سکول کے سکولینٹ ہیں اور ہم روشنہ باز اتنکہ سکول سے آئے ہیں ہمسی ہے کہ ہمارے سکول سیل کر دیا گیا ہے اور ہماری نائی پڑھائی ہو پارے نائی پر ہو پارے سکرائی دوسرے سکول سے تو ہم لوگ آگئی تھے تو ہم نے وہاں پون کریا تو وہ پول رہے گی ہاں تو ہمارے کوئی فرم نہیں بھرے گیا ہے اور ہم نے پھر جی ایم ایم کو پون کیا تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے فرم پڑے گیا ہے ہمارے فرم پڑے گیا ہے تو کوئی تو پروف ہوگا ان کے سکول چل رہا ہے ایر تک کی پرمیشن ہے اور نائن ٹینتھ کے بچوں سے فیش لی جا رہی ہے اور اس کا اونر جو ہے بھاڈپا پرکوشت کا وہ ہے پتہ دکاری اپنے دربھاگی کی بات یہ ہے کین کا سکول کا نام بتر رہا ہے شیوم ایک ایسے سکول ہیں اور جو ایسے سکول ہیں اور آٹھویں تک ہیں نویں دسویں کی فیش لی جاتی ہے بچوں سے اور اس کا آدھر سکولوں میں بھیجے جاتا ہے